محمد سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں حرام پیسوں سے حجر عمرے کا فرض ادا ہو جاتا ہے دیکھیں فرض ادا ہو بھی جاتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ایک آدمی حرام کپڑے یا حرام پیسوں کے ذریعے جا رہا ہے اور ادھر جا کر کہہ رہا ہے لبیک اللہمہ لبیک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایسے آدمی پر لانت آ رہی ہوتی ہے لا لبیک کہہ لانت کے یہ جواب کا مستحقہ ہے تو یہ کس طرح یعنی صرف اس کو دیکھنا کہ فرض ادا ہو جائے گا کیا یہ کافی ہے تو کتنی بڑے افسوس کی بات ہے ایسے موقع پر اگر کسی کے پاس ایسا ہے کہ اس کے پاس حلال کے پیسے نہیں ہیں سب حرام کے ہیں تو اس کو وہ کرزہ لے لے کسی سے یہ بہتر صورت ہے کرزہ لے لے اور اس کے بعد واپس آ کر حلال کمائی کرے اور اس کے کرزے کی عدیگی کرے باقی حرام کے پیسوں سے حج کرنا اور اس پر مطمئن ہو جانا تو بس اتنا تو ہے کہ فریضہ تو ساکت ہو جائے گا کہ فرض ادا ہو گیا لیکن یہ کس انداز کا ادا ہو گا اس کو بھی غور کرنا چاہیے یہ بہت ایک نازیبہ صورت ہے کہ رب کے حضور جا رہا ہے اور رب کی نافرمانی کر کے اور حرام مال کے استعمال کر کے یہ کر رہا ہے تو یہ بہت قبی اور بلکل گھنونی صورت ہے موسیقی